آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے وقالت کی پڑھائی کرنا کیسا ہے بہت سے طلبہ طالبات کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس میں غلط کام کرنا پڑتا ہے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جو وکیل ہوتے ہیں ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے تو کیا کوئی آدمی اپنے بچوں کو وقالت کی پڑھائی پڑھا سکتا ہے ان کو وکیل بنا سکتا ہے اور اس پر اشکال یہ ہے کہ وکیل لوگوں کو بہت سارے غلط کام کرنے پڑتے ہیں تو کیا وکیل بن سکتے کی نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ بلکل آپ وقالت کی پڑھائی پڑھا سکتے ہیں کیونکہ اگر اس میں غلط کام ہوتا تو اچھے کام بھی ہوتے ہیں ایک وکیل کے لیے یہ مجبوری نہیں ہوتی ہے کہ وہ صرف غلط ہی کام کرے گا ایک وکیل اچھا کام بھی کر سکتا ہے بلکہ یہ تو بہت ہی اچھا اور مقدس پیشہ ہو جائے گا کہ کوئی وکیل یہ اہد کرنے کہ میں صرف سچے لوگوں کا اور حق پر رہنے والے لوگوں کا ساتھ دوں گا ان کو انصاف دلاؤں گا تو بہت بڑی خدمت ہو جائے گی تو یہ اچھا پیشہ ہے اچھی تعلیمیں پڑھنا چاہیے لوگوں کو اس میں ڈالنا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے سچ کا ساتھ دینا چاہیے جھوٹ کا پردہ پاش کرنا چاہیے اب رہا یہ کہ اس میں غلط کام کرنا پڑتا ہے تو دنیا کا کون سا پیشہ ہے جس میں غلط کام نہیں ہوتا ہے میڈیکل لائنے اس میں کتنا کرپشن ہے کتنا ان لوگوں کو لوٹ رہے تو کیا کسی کو ڈاکٹر نہیں منا لے چاہیے ایک بندہ جس کو سردی ذکھام ہوا اس کو چیٹ پھال کے رکھ دیتے ہیں اس کا آپریشن کر دیتے ہیں بلا وجہ تو یہ اتنا زیادہ چیٹ کرتے ہیں غریبوں کو لوٹتے ہیں تو میڈیکل لائن میں بھی ہوتا ہے اور تو اور یہ جو دینی لائنے جو عالم بنتے ہیں مولانا بنتے ہیں کیا یہ لوگ فراڈ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جھوٹی مسجد کے نام پر جھوٹے مدلش کے نام پر کتنا لوٹتے چندہ کرتے ہیں یا کہیں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے ہیں پیسے لڑتے ہیں تو حرام چیز تو ہر جگہ یا پیسہ لے کے کسی کو فتوہ دیتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے کتنی برائی نہیں کرتے تو دنیا کا کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے کہ اس پیشے کے سارے لوگ دودھ کے دھولے ہوں سب ٹھیک ہوں ہر پیشے میں غلط ہو رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کچھ سے غلط کروایا جا رہا ہے کچھ مجبور ہیں لیکن ہر جگہ غلط ہے تو کیا یہ کہہ دیں کہ اب نہ کوئی اپنے بچوں کو عالم بنائے نہ ڈاکٹر بنائے نہ وکیل بنائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ غلط کام کرنا پڑتا ہے تو آپ ان کو یہ پڑھائی نہ پڑھائیں بلکہ ہر پڑھائی پڑھنی چاہیے اور غلط کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا